السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے گرمی کے موسم میں دل کرتا ہے جھٹ پٹ کچھ بنے پر بنے بہت مزیدار ڈیفرنٹ مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے لئے 30 منٹس میں بننے والی کڑی کھانے والا یقین نہیں کر پائے گا کہ اس کو ہم نے گھنٹوں میں بنایا ہے کہ منٹوں میں اس کے بہت صوف پکوڑے تیار ہوں گے اور کڑی اتنی زیادہ مزیدار بنے گی کہ کھانے والے کو مزا آ جائے گا اس کو آپ روٹی چاول کسی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں مزیدار سی ریسپی دیکھنی ہے لاس تک ریسپی اچھے کے لائک کریں چینل کا سبسکرائب کریں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں کڑی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم بیسن اور دہی کا ایک گھول تیار کریں گے جس کے لئے میں نے دہی لیا ہے آدھا کلو دہی لیا ہے اچھا گھڑا دہی ہے اور یہ دہی جو ہے وہ زیادہ کھٹا نہیں ہے اگر آپ کو کھٹا پسند ہے تو آپ چھاچ کی بھی بنا سکتے ہیں کھٹے دہی کی بھی آپ اس کڑی کو تیار کر سکتے ہیں اچھے دیکھیں تو مکس کیا تاکہ سموتھ اور کریمی ٹیکچر ہو جائے اب اس کے اندر جائے گا بیسن تقریباً پانچ سے چھے کھانے کا چمچ اور کپ میں آدھا کپ کے برابر ہے اتنی ہی کونٹیٹی میں ڈالیے گا ہاف چائے کا چمچ میں نے ہلڈی پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم وسکر سے بہت اچھتی کسی مکس کریں گے تاکہ کوئی لمس بیسن کا نہ رہے اور اچھے سے سموتھ ایک لیکوٹ ہمارا گھول تیار ہو جائے بیسن اور دہی کا کونٹیٹی جو ہے بیسن کی آپ نے بالکل بھی نہیں بڑھانی اگر آپ آدھا کلو دہی کے اندر ایک کپ بیسن ڈال دیں گے تو وہ مزہ اور ٹیکچر نہیں آئے گا جو ہمیں چاہیے اب پانی جائے گا اس کے اندر سمپان سے چھے کپ جتنا میں اس کے اندر فیلحال پانی ایڈ کرنی ہوں بعد میں جتنا ہمیں ریکوائیڈ ہوگا ہم مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے ہمیں پانی کی کونٹیٹی اتنی زیادہ میجرمنٹ کو نہیں مطلب رکھنا چاہیے کہ زیادہ ڈالے گا یا کم ہم جتنا مرضی ڈال سکتے ہیں پانی کوئی ایسی بات نہیں پر ایک حساب سے مسالوں میں میں نے ایک لیکوٹ تیار کرنا ہے جس کے لئے میں نے ایک چائے کا چمچ لال میچ کا پورڈر ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر ہلدی پورڈر ایک ڈیڑھ چائے کا چمچ اس کا میں نے نمک ایٹ کیا ہے اگر آپ نمک کم زیادہ کھاتے ہیں اب اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کو میں نے مکس کر لیا مکس کرنے کی وجہ پانی ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ اس سے کیا ہوتا ہے مسالے جلتے بھی نہیں ہیں اور بڑا اچھے سے پول بچاتے ہیں تین کھانے کے چمچ جتنا میں نے آئل پین میں ایٹ کیا آئل جیسے ہی گرم ہو گیا تو ہم نے جب مسالوں کا لیکوٹ تیار کیا تھا وہ اس کے اندر میں نے ایٹ کر لیا ہے لو ٹو میڈیم فلم پہ اس کو میں اچھی سی بنائی کروں گی جیسے ہی مسالوں کا کچھا بندور ہوگا آئل سیپرٹ ہو جیسے اس طریقے سے بہترین سی خوشبو آنے لگے گی تو میں اس کے اندر کیا کروں گی جو ہم نے بیسن اور دہی کا ایک لیکوٹ یعنی گھول تیار کیا تھا وہ اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی اس طریقے سے اگر اب دیکھیں اس سے سٹیج پہ ہم پانی کم لگے گا تو ہم پانی مزید ایٹ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا کیونکہ تقریباً آدھا گھنٹہ تو پکے گی کڑی تو میں نے ایک کب جتنا پانی مزید ایٹ کر لیا ہے اچھا سپون چلاتے ہوئے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو اوبال دینا ہے اور جو سپون ہے یعنی چمچ ہمیں مسلسل چلاتے رہنا ہے یہ ٹپ ہوتی ہے کڑی کو اچھی سمودھ سی بنانے کے لیے اگر اب چمچ چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا کڑی پھڑ یعنی اس میں دہی ہے وہ پھڑ جائے گا کڑی جو ہے اجیسی لمسی سی بہنے گی تو اس لئے اچھی نہیں لگتی تو ہم نے اس کے لمس نہیں رہنے دینے ہم نے اس کو اچھا سا بہترین سا کریمی چیکچر دینا ہے تو بس اچھا سا اوبال آ گیا اب میں اس کو لو فلیم پر سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں پکنے کے لیے کڑی ہماری سائٹ پہ پک رہی ہے ادھر ہم بیسن سے اپنے پکوڑوں کا مکس تیار کر لیتے ہیں اس میں میں نے دو کپ چھان کر بیسن لے لیا تھا اور اس میں میں نے آدھا کھانے کا چمچ کٹی میجھ ڈالی ہے آدھا چائے کا چمچ اس کے اندر میں نے زیرہ ڈالا ہے ون فورچ چائے کا چمچ اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ہلدی پورڈر کلر کے لیے یہ میں نے آدھا چائے کا چمچ لیا ہے اجوائن اس کو میں ہاتھوں سے ہتیلی سے مسلکہ ڈالوں گی اس سے اس کا فلیور بڑا مزیدار آتا ہے نکھر کر نمک ڈال دیا اپنے ذائقے کے مطابقی ایٹ کیجئے گا میں نے تقریبا ایک چائے کا چمچ جتنا نمک ان پکوڑوں کے اندر ڈالا ہے تھوڑا سا پائنگ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تقریبا چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس بیسن کو گھولنا ہے کیونکہ جتنا اچھا ہم بیسن گھولیں گے اتنے اچھے ہمارے پکوڑے بنتے ہیں اور بیسن کو اچھا گھولنے سے ہی اس کا مزہ زیادہ اچھا آتا ہے پکوڑوں کا ون فور ٹی سپون یا پھر چھٹکی بھر میں اس کے اندر سوڈا ایٹ کرنے کے بعد مکس کیا ہے اور اس کے اندر میں نے چوب چوب کر کر ڈال دی ہے آلو آدھا کپ اور ایسے ہی چوب چوب کر کے میں نے اس کے اندر چھوٹا چھوٹا پیاس کٹ کیا ہے وہ تقریبا تھری فورت کپ کے برابر تھا اب کیا کیا ہے آئل میں نے گرم کرنے کے لیے پکوڑے سے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پر اور اب پکوڑے ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے تھنڈے آئل میں ہم نے پکوڑے نہیں ڈالنے تھنڈے آئل میں اگر آپ پکوڑے ڈالیں گے تو پکوڑے کیا ہوتا ہے پھولتے نہیں ہیں اور بلکل سی عجیب سے بے جان سے عجیب سے ہی بنتے ہیں تو آئل زرا ٹمپریچر ہونا چاہیے پھر ہی پکوڑے ڈالا کریں تو یہ دیکھیں اچھے پکوڑے پھول بھی گئے ہیں بہترین سے اوپر آئے ہیں تو ان کا میں سائٹ چینج کر لیتی ہوں اس طریقے سے اور اچھا سا گولڈن سا پیارا سا کلر آ جائے گا تو میں پکوڑے نکال لوں گی اور مزید بنا کر اسی طرح تیار کر لوں گے اگر آپ چاہیں تو ڈریکٹ کڑی اگر تیار ہو تو پکوڑے آپ اس کے اندر ڈریکٹ کڑی کے اندر بھی بہترین کڑی تیار بھی ہوگی میں نے ٹیسٹ چیک کی کوئی کچھے بنگی سمیل کچھ نہیں ہے بہت مزیدار فلیور آ رہا ہے پر لیکوٹ ہے تھوڑی سی پتلی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے پکوڑے جب ڈال لیں تو تک ان پانچ میٹ ہم اس پکوڑوں کو اس کے ساتھ لوم فلم پر پکائیں گے کیا ہوگا پھر جتنے پکوڑے ہیں وہ پانی اس کا اپنے در جیس کر لیں گے تو ہماری کڑی بھی ٹھیک ہو جائے گی پکوڑے جو ہیں وہ مزید سوفٹ ہو جائیں گے یہ اس کی ٹپ ہے سوفٹ پکوڑے ہوں گے جب کڑی میں تو ہی مزیدار لگی یہ بہترین سی ٹپ ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اب تڑکہ بنانے تھے ہاف کپ آئل کے اندر میں نے آدھی چاہ کی چمچ رائی دانا آدھی چاہ کی چمچ زیرہ اور دو تیم میں نے جو ہیں یہ دال دی تھی تڑکے کیلئے بہترین سی اس پر پیاس کا تڑکہ چاہیں تو لگا سکتے لیکن میں نہیں لگاتی اسی طرح ہی رکھتی ہوں بہترین مزیدار سی الحمدللہ ہماری کڑی خوشبودار ماشاء اللہ سے ذائقے میں بھرپور اور شکل دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے بہت مزیدار کڑی ڈیفرنٹ تیار ہوئی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے روٹی چپاتی جس مرضی کے ساتھ آپ بنائیں میں نے سیمپل وائل رائز بنائے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی میں انجوائے کروں گی تو دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ سوفٹ پکوڑیں ضرور بنائیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا خیال اچھی لگ رہی ہے لائک کریں چینل پر نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا خیال مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا اللہ حافظ